بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتب النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل با منزل کا یہ سیریل چل رہا ہے اور یہ سیریل آپ کے ناس سامنے پیاز مدسر مبین پیش کرتے ہیں پاکستان منزل با منزل کا یہ جو اپیسوڈ ہے یہ ایک سو اکسٹمہ اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو ان واقعات پر مشتمل ہے جو جولائی انیس سو ساٹھ میں پاکستان میں وہ خوپذیر ہوئے تھے سامین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ وہ اس کو خود ووچ کریں خود ڈسکرائب کریں خود پریسکرائب کریں خود ڈسٹیبوٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہبود کا پیغام گھرگر گلی گلی گوچی تک پہنچ چکے ہیں جولائی انیس سو ساٹھ کے جو اہم واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جولائی انیس سو ساٹھ میں اکتیس جولائی انیس سو ساٹھ کو صدر نے قائزم کی مزار کا سنگ بنیاد رکھا مزار کی سنگ بنیاد بعد میں آنے والی حکومتوں نے یہ جو سنگ بنیاد تھا وہ قائزم کی مزار سے ہٹا دیا گیا اور یہ سنگ بنیاد یا جو لوہ ہے وہ موجود نہیں ہے بلکہ وہ کہیں اور کسی اور جگہ ہے یہ افسوس کی بات ہے بہرحال تاریخی حقیقت تھی اس کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا جس نے بھی اس کی سنگ بنیاد رکھا ہے وہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس کو قائم دینا چاہیے تھا چھے جولائی انیس سو ساٹھ کو امریکی کو بہمان جارج آرنگ ویل بین لیں پاکستان کی گیارویں اور دنیا کی بائیسویں ترین بلند ترین چوٹی مبشر برم سر کرنے کا اضافت حاصل کیا یہ جو مبشر برم یہ ایک ایون کے نام سے یاد جاتا ہے اور اس کی بلندی پچیس ہزار چھے سو انسٹھ پوٹ ہے یعنی سات ہزار آٹھ سو اکیس میٹر کوپاؤں کی اس ٹیم میں ایک پاکستانی کوپایوان راجہ جاوید اخصر بھی اس میں شامل تھے یکم جولائی انیس سو ساٹھ کو نئے بجٹ میں مالیاتی کنٹرول کا نیا نظام قائم کی ناپس کیا گیا چھے جولائی انیس سو ساٹھ کو ایئر مارشل عزر خان نے پشاور میں پاکستان کے پہلے فضائی کنوینیشن کا افتتا کیا نو جولائی انیس سو ساٹھ کو پوجی حکومت کا سیاستداروں پر کرش جاری رہا سابق وزیراعظم سابق وفاقی وزراء سردار امیر آزم اور حسین صاحب کو اکتیز سنبر نیس سو سیاستداروں پر انتخابی آداروں کی رکھنیت اور امیدواری کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا یہ تحضہ ہے کہ پوجی حکمران جنرل عیوپ خان انیس سو پیسٹھ میں وہ منصور بندی کر رہے تھے کہ اس میں پاکستان کالیکشن ہو اور اس میں وہ خودی سربرا رہیں اور اس کے سربخودی جو ہے وہ جیت جائیں اور تمام ان کے جو ساتھی ہیں وہ جیت جائیں اور تمام جو باقی جو ان کے پوزیشن میں ہیں یا ان کے مخالف ہیں وہ ان کے ہار جائیں تو ہارنے سے پہلے ہی انہوں نے ان سب کو تمام ان لوگوں کو جو کہ ممکنات طور پر جیت سکتے تھے ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا اس آرڈر کا نام ڈسکوالیفکیشن آرڈر تھا اور یہ فوج نے سواپوری ملت پر اور پورے ملک پر مسلط کر دیا تھا اس ڈسکوالیفکیشن آرڈر کے تحت تمام سخصدان جن میں رسال بخشتالبور عیب خوڑو اور دوسرے بہت سارے متعدلتانہ اور بہت سارے لوگ شامل تھے وہ سب ان کو ڈسکوالیفائی کر دی گئے تھے تیس جولائی ساٹھ کو تیسے نگار ایوارڈ تقسیم ہوئے گیارہ جولائی انیس سو ساٹھ کو ٹوکیو کی انیورسٹی نے علامہ اقبال کو بعد وفات ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا فرمائی تیرہ جولائی انیس سو ساٹھ کو پوجی حکومت نے عیب خوڑو اور عیب بکٹی کو بھی سردار عیب بکٹی کو بھی کتیس سنبر تک انتخابی اداروں کے لیے نااہل قرار دے دی گیا یہ جو میجک تاریخ تھی اصل میں یہی تاریخ تھی جو انہوں نے پہوجی مارشاللہ نے اور عیب خان نے اس کو انمنٹ کیا تھا کہ کتیس سنبر تک ان کو نااہل قرار دیں گی تو کوئی مقابلے میں آئی نہیں سکے گا اور میں خود بخود جو ہے وہ پوری ملک پر جو ہے وہ پتہ یہاں ہو جاؤں گا اور پاتے ہو جاؤں گا اور سر کر لوں گا اس ملک کو اسی طرح پندرہ جولائے انیس ساٹھ کو صحابی وزیراعظم حسین شہیستوروردی کو پہوجی حکومت نے ایبڈو کے تحت یعنی اس ایبڈو کا مطلب تھا ایبل باڈی ڈس کولیفکشن آرڈر یہ تحت ساڑھے چھ سال کے لیے نااہل قرار دے دی گیا یہ ساڑھے چھ سال ایک میجک مدت تھی جس کے تحت وہ انہیں نظر تھا کہ اس سے پہلے اس کے بعد وہ اگر سیاست میں حصہ لیں تو کوئی حرج نہیں اس سے پہلے سیاست میں شرکت نہ کریں انیس جولائے انیس ساٹھ کو شجاعت علی حسنی نے اسٹیٹ بینک گورنر کا عوضہ سمالا وہ اس عوضے پر پائز ہونے والے اسی شخصیت تھے اس سے پہلے جناب ضاہر حسین صاحب اسٹیٹ بینک گورنر رہے چکے تھے اور اس کے بعد عبدالقادر صاحب وہ بھی اسٹیٹ بینک گورنر رہے چکے تھے بائیس جولائے انیس ساٹھ کو پہلی وفاقی حکومت نے کابینہ کے پاک ایران فرازی موہدے کی توسیق کر دی انیس جولائے انیس ساٹھ کو وفاقی وزیر خزانہ محمد شعب نے بھارت کے وزیر خانہ مراد جوڈیسائی کو قصادی مسائل پر مذاکرات کے لیے پاکستان مددو کیا اکتیس جولائے انیس ساٹھ کو ازاد کشنگ میں گاؤں مہم کا آغاز شروع ہوا یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے جولائے انیس ساٹھ کے جولائے انیس ساٹھ کے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میری کوشش کامیاب ہو جائیں خدا کرے مجھے دوہزار تئیس تک یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے زندگی دے اور صحت عطا فرمائے تاکہ میں یہ کام مکمل کر سکوں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے پاکستان کے مختلف گروہوں میں محبت اور مہدت عطا فرمائے پاکستان پائند آباد